اسلام علیکم میں ہوں ولید اکرم ملکی اور بین القوامی خبروں پر مشتمل مقتصر بولٹن غزہ میں اسرائیلی تیاروں کی بے گھر فلسطینیوں پر شدید ممباری چوبیس گھنٹوں کے دوران نوے سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج نے دس روز میں اقوام متحدہ کے آٹھ پناکزین سکولوں کو نشانہ بنایا ایشیای ترکیاتی بینک نے ایشین ڈیویلپنٹ آؤٹلک رپورٹ جاری کر دی رپورٹ کے مطابق روان مالی سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح زیادہ رہنے کا امکان ہے گزشتہ مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو دو اشاریہ چار فیصد تھی ایران کا امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا اندیہ ایرانی وزیر خارجہ علی باکری نے روس، چین اور دیگر پروس ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کے لیے تیار ہیں اینڈی ایم اے کے مطابق سترہ تا اکیس جلائی ازاد کشمیر، اسلام آباد اور کیپی کے کے مختلف علاقوں میں بارشیوں کا امکان ہے جبکہ پنجاب کے وسطی اور شمالی مشرقی علاقوں میں بھی بارشی متوقع ہیں اینڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ مصافر اور سیاہ لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے سے دو چار علاقوں میں سفر کرتے ہوئے اتیاد بڑھتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل آئی سی سی نے ٹیسٹ پلئیر کی رینکنگ جاری کر دی ٹیسٹ بیٹرز میں پاکستان کرکٹ کے بابر آزم تیسرے نمبر پر ہیں مزید معلومات اور ویڈیوز کے لیے حمزہ فانڈیشن کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ